بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں رہنے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام اس وقت تنہا ہی انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر کھانے اپنے رہنے سہنے کی چیز مہیا تھے حضرت آدم علیہ السلام کو بس کمی تھی تو ایک انسان کی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت امہ ہوا کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی امہ ہوا دونوں ہی جنت میں بہت خوش خوش رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا تھا کہ جنت میں فلان درخت کے پاس مت جانا اور نہ اس درخت سے کوئی پھل کھانا اس درخت کے علاوہ جہاں آپ دونوں کا دل چاہے چلے جانا کھانا پینا آپ کو کھلی اجازت ہے اگر آپ فلان درخت کے پاس گئے یا اس کا پھل کھایا تو تم جنت کے خزانوں سے محروم ہو کر رہ جاؤ گے اس وقت ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سامب اور موربی حضرت امہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہا کرتے تھے وہ جنت میں اور جنت کے باہر ہر جگہ سیر و سیحت کرتے رہتے تھے ایک دن وہ دونوں جنت سے باہر سیر کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ میں تمہارا ہمیشہ کے لئے شکر گزار رہوں گا مور اور سامب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال دیں گے شیطان نے دونوں کو بڑے واسطے دیئے یہاں تک کہ مور تو شیطان کی باتوں میں نہ آیا جبکہ سامب نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تو میرے موں میں داخل ہو جا میں تمہیں جنت میں لے کر چلا جاتا ہوں اس طرح تم جنت میں چلے جاؤ گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا شیطان نے سامب کی بات کو مان لیا اور سامب نے اپنا موں کھولا اور شیطان اس کے موں میں بیٹھ گیا جب شیطان سامب کے موں میں بیٹھا تو سامب نے اپنا موں بند کر لیا مور نے سامب کو اپنے پنجوں سے اٹھایا اور جنت لے کر چلا گیا جنت میں داخل ہو کر سامب نے موں کھولا اور شیطان باہر آ گیا سامب کے مو سے باہر آنے کے بعد شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بیبی امہ ہوا سے ملاقات کی شیطان نے ان دونوں کو کہا کہ تم اس خوبصورت درخت کے پاس کیوں نہیں جاتے اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت آدم اور بیبی ہوا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہوا ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیبی امہ ہوا کو بڑا زور لگایا کہ اس درخت کا پھل کھا لو حضرت آدم علیہ السلام اور بیبی ہوا شیطان کی باتوں میں نہ آئے چند دن گزرنے کے بعد شیطان کو موقع مل گیا کہ اس نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے ہیں وہ بیبی امہ ہوا کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہوا ہے کہ تم اس پھل کو کھا کر ہمیشہ کے لیے یہاں کے نہ ہو جاؤ بیبی ہوا شیطان کی باتوں میں آگئے انہوں نے اس درخت سے پھل توڑا اور کھا لیا جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو ان کو بھی اس درخت کا پھل کھلا دیا دونوں کا اس پھل کو کھانا ہی تھا کہ دونوں کی جسم سے جنتی لباس غائب ہو گیا جسم ننگے ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیبی ہوا کو حکم دیا کہ میں نے تم سے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا تم دونوں نے اس کا پھل کھا لیا اور خود کو بڑے گناہ میں مبتلا کر لیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اور بیبی ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دونوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ تم کو ایک مخصوص وقت کے لیے زمین پر بھیج رہا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سامپ اور مور کی ساری خوبصورتی کو ایک لمحے میں ختم کرتے ہوئے ان کو بھی جنت سے باہر نکال دیا اللہ تعالیٰ نے سامپ اور مور کو فرمایا کہ تم دونوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیطان کو جنت میں داخل کیوں کیا مور نے جس ٹانگوں کے ذریعے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کی خوبصورتی کو چھین کر بدصورت بنا دیا سامپ نے شیطان کو اپنے موں میں رکھ کر اسے جنت میں داخل ہونے کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے سامپ کے موں سے ساری خوشبوں کو ختم کرتے ہوئے اس کے موں میں زہر بھر دیا یہی وجہ ہے کہ سامپ کو زہریلا بنا دیا گیا اور مور کی ٹانگوں کو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں